السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ارنوی شفیق اور میں ہوں آپ کا شفیق پاکستان ٹوکلوز گوگل پلی سٹور سرسز فرام دسمبر ون پاکستان گوگل پلی سٹور کی سرسز جو ہے وہ یکم دسمبر دوزار بائی سے لوس کرنے جا رہا ہے یعنی کہ سرسز بند ہونے جا رہی ہیں یکم دسمبر دوزار بائی سے گوگل پلی سٹور سے آپ کو یہ اپلیکشن انسٹال کرتے ہیں یا بائی کرتے ہیں تو وہ ختم ہونے جا رہی ہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اپلیکشن انسٹال نہیں ہوگی لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیا حقیقت ہے اس میں اور کونسے اپلیکشن آپ انسٹال کر بھی سکتے ہیں اور کونسے اپلیکشن آپ ایسے انسٹال نہیں کر سکتے جب تک آپ پیہ نہ کریں گے اور پیہ کرنے سے کہا کونسا طریقہ آپ صحیح ہے جس کے ذریعہ آپ یہ پیہ کریں اور آپ خود اس کو بائے کر کے آپ یہ سرسز استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھئے گا جو لے رہیے گا ایسے افراد چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سلام آباد پاکستانی یوزرز ویل نوٹ بی ایبل تو اویل گوگل پلے سٹو سے فرام دسمبر ون ایز سٹیٹ ورنگ پاکستان اس سپنڈر در ڈریکٹ کیریئر بلنگ یہ جو ہے نا یہ سٹیٹ ورک بینک آف پاکستان نے ڈی سی بی سے بولتے ہیں ڈریکٹ کیریئر بلنگ اس کو سسپنڈ کر دی ہے اور اس کے ثرو آپ پہلے کیا کرتے تھے لوگ یوزرز جن کے پاس جیز کسی میں بیلنس ہوتا تھا ٹیلی نور زونگ یو فون اس کسی میں بیلنس ہوتا تھا اور وہ کوئی بھی پریسٹور سے اپلیکیشنز بائی کرتے تھے یا گیم بائی کرتے تھے یا کوئی سوفٹ ویئر بائی کرتے تھے یا اپرگریڈ کرتے تھے اپلیکیشن گیمز کرتے تھے تو اس جو ہے نا اپنے اسی وائلٹ سے یعنی کہ اسی جیز کیش سوری جیز کے بیلنس سے سیم کے بیلنس سے یا ٹائن آر کے بیلنس سے ڈریکٹ پیمنٹ کر دیتے تھے ڈی سی بی کے ذریعے یعنی کہ ڈریکٹ کیریئر بلنگ اس کے طرح پیمنٹ کر کے وہ خرید لیتے تھے کوئی بھی چیز پلے سٹور سے تو اب ایسا نہیں ہوگا سٹیٹ بینگ آر پاکستان نے اس کو بلوک کر دی ہے ڈی سی پی پیمنٹ کو اور کیونکہ چونتیس بلین ڈالر کی سرفسز جو ہے نا وہ سلانہ دی جا رہی تھی پے کیا جا رہا تھا انٹرنیشنل سرفسز پروائیڈرز کو جو کہ پاکستانی سرفسز جو ہیں بڑی بڑی ایسی پی ٹی اے ہے اس میں جیز ہے موبلنگ اور ٹیلی نور ہے اس میں ڈزونگ ہے یو فون والے ہیں ان کے ذریعے آپ جو پاہر پیمنٹ کرتے تھے تو وہ یہ پی اے کمپنیز اپنے آپ سے پیمنٹ لے کر آپ پاہر جو کمپنیوں کو پیمنٹ کرتی تھیں اور اس طریقے سے یہ جو ہے نا وہ سٹیٹ بینگ آر پاکستان نے اس کو بین کر دیا ہے اور اب خبر یہ چل رہی ہے جو کہ آپ کو یوٹیوب پر بھی سننے میں نظر آئے آ رہی ہوگی میڈیا پر بھی سوشل میڈیا پر بھی آ رہی ہوگی ویب سائٹ پر بھی کہ نہیں جی تمام کے تمام سرسی بند کر دی جائیں گی کوئی اپلیکشن انسٹال نہیں ہوگی تو ایسا ہرگیز نہیں ہے یہ فیک نیوز ہے میں آپ کو اتھنٹک نیوز دے رہا ہوں جو یہ ہے جو بائیک والی اپلیکشنز ہوتی تھی جو آپ خرید سکتے تھے کوئی بھی چیز پہلے ڈیکٹ پیمنٹ کے طرح ڈیکٹ کیرین بیلنگ کے طرح یعنی کہ خریدتے تھے آپ اپنے ڈیکٹ جائز کے بیلنگ سے خریدے تھے افٹائنڈ اور زونگ یو فون کے اب وہ بائیک کی ہوئی یعنی بائیک کرنے والی اپلیکشنز کی آپ کو جو ہے وہ انسٹال نہیں کر سکتے بائے نہیں کر سکتے آپ کو وہ اپنے ڈیبٹ یا کریلٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر کے پھر آپ ان کو بائیک کر سکتے ہیں اس سے بیلنس سے آپ کو ڈیکٹ پیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں باقی فری میں اپلیکشنز جو بھی ہیں جس بھی کٹا گری سے ہیں وہ کام ویسے چلتا رہے گا وہ بین نہیں ہوا یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ کوئی بھی اپلیکشنز ہیں وہ جیسے ہم اسٹال کرنے ہیں فری والی وہ آپ کرتے رہیں گے اس کے لیے کوئی بین نہیں ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پریشانے والی بات نہیں ہے لیکن ایک پریشانے والی بات یہ ہے کہ اس کے ڈریکٹ بلنگ کاریئر بلنگ کو اگر آپ بلاک کریں گے سسپینڈ کریں گے تو اس کے ذریعے جو پیمنٹس باہر ہوتی ہیں یعنی کہ آپ فیس بک ایڈز کے ذریعے کچھ لوگ کمپین لگا کر اپنے ایڈز رن کرتے ہیں اور وہ پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے ایڈز رن کر کے پاڈٹ سیل اٹھ کرتے ہیں اور وہ ریویو ایجنیٹ کرتے ہیں وہ جب یہ چیز بلاک ہو جائے گی تو باہر پیمنٹ نہیں ہوگی تو پیمنٹ نہیں ہوگی تو ایڈ رن نہیں ہوگا ایسے یوٹیوب پہ بھی ایڈ ایسی چلتے ہیں گوگل ایڈز پہ بھی ایسی چلتے ہیں تو یہ سارا نقصان اوورال پاکستان کو ہے ٹیک کمیونٹی کو ہے بہت زیادہ یوٹیوبرز کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایڈ نہ چلے یوٹیوب پر یوٹیوب کی ارننگ کیا ہوگی کریئٹرز جو ہے وہ تو احتجاج کرنا شروع کر دیں گے اس لیے ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے بہورمٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں سٹیٹ پینک آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ آپ جو ہے نا یہ ڈیسیئن اپنا واپس لیں میرے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چار کمپنیز جو ہیں انہوں نے اور پی ٹی اے نے مل کر ایک اپلیکشن دی ہے ان کو سٹیٹ پینک آف پاکستان ایسا ریورس ہو جائے اور کمیونٹی کو بھی چاہیے ٹیکٹ کمیونٹی کو بھی کہ یہ نقصان پاکستان کا ہے ان کا ہے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ یہ ٹیکٹ کمیونٹی کا حصہ ہیں اب اور یہ جو انڈسٹری ہے بہت اوپر جا رہی ہے اور ہماری دعا ہے کہ آنے والی دنوں میں مزید یہ انڈسٹری ترقی کرے اور پاکستان ترقی کرے تو اب آپ کو میں بتا دوں کہ اگر یہ چیز ڈی سی بھی بلوگ ہو گیا ہے یہ جو ڈریکٹ کیریئر بیلنگ اس میں صرف پلی سٹور نہیں آتا اس میں آپ کے ایمازون سے بھی آپ کوئی چیز بائے نہیں کر سکتے نیٹ فلکس سے بھی نہیں بائے کر سکتے ایدرز جو کمپنیز ہیں ایدرز جو ویب سائٹس ہیں بڑی بڑی جو آن لائن سورٹوئر وغیرہ بائے کرنے کے لیے سہولیات دیتی تھی وہ بھی نہیں آپ کر سکتے اس میں آپ نے گبرانہ نہیں ہے سب سے پہلے کہ یہ ساری اپلیکیشن جو سٹری میں ہم انسٹال کرتے تھے وہ بھی نہیں ہوں گی یہ ایسی بات ہرگس نہیں ہے یہ فیک نیوز ہے اصل جو نیوز تھی میں نے آپ کو بتا دی یہ دیکھیں آپ مینوائل تیلی تیلی کوم مینیسٹر پاکستان تیلیمکیشنل پی ٹی اینڈ سرگلی سب سے اپریٹر اپریٹر اپروچ دا ایسی بی پی ارگی اپریٹر سیل کرتے ہیں کمپینڈ کے تھرو جو افریٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں یا ادھر پاڑکس سیل کرتے ہیں ان سب کے لیے یہ ایک بیڈ بیڈ نیوز ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہماری ریکویسٹ ہے اور پاکستان گورنمنٹ سے اور سٹریٹ بیک پاکستان سے کہ اس ڈیسیئن کو جو واپس لیں اور اس کو بہال کریں تاکہ تمام کا تمام پاڑکس سیل کرتے ہیں تو دوبارہ صحیح طرح جاری رہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ